کتاب الولائی کتابت والتدبیر والاستیلاد وَلَا کے بارے میں بس لائیں گے بھئی وَلَا کسے کہتے ہیں بھئی کہتے ہیں وَوِیرَاسُ وَيَسْتَحِقُهُ الْمَرْءُ بِسَبَبِ عِزْقِ شَخْصِنْ فِي مِلْكِ ہی بھئی بھئی دیکھو ایک شخص ہے وہ دوسرے کی آزادی کا سبب بنا مثلا میرا ایک غلام تھا میں نے اسے آزاد کر دیا تو اس کی آزادی کا سبب میں بنا ہوں لہٰذا اس کے مر جانے وہ غلام اگر مر جاتا ہے اور اس کا اور کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے سارا مال وطور وراست کے مجھے ملے گا اور یہ مال وراست یہ وَلَا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے سورت سمجھ میں آئی ایک لخص نے ایک غلام کو آزاد کیا تھا وہ غلام مر گیا بعد میں اور اس کے کوئی کوئی وارث نہیں تو اس کا جو مال وراست ہے وہ ورا کہلاتا ہے اور کس کو ملے گا آنکھا کو کس کو ملے گا آنکھا کو بھئی ملے گا یہ کیا کہلاتا ہے وَلَا اچھا اسی طرح یاد رکھو ایک عقد موالات بھی ہے مالا نام عقد موالات بھئی عقد موالات کس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نصد کا کسی کو پتا نہیں بھئی وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ عقد کر لیتا ہے کہ دیکھو میرا کوئی چونکہ جاننے والا نہیں یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے بھئی تو یوں کریں گے اگر میری زندگی میں میرے سے کوئی جنایت ہو گئی تو عردیت وغیرہ تم ادا کرو گے اور جب میں مر جاؤں گا تو میرا سارا مال بطور وراست کے تمہارا ہوگا سورت سمجھ میں آگئے عقد موالات کس کو کہتے ہیں ایک شخص دوسرے کے ساتھ عقد کر لیتا ہے کہ اگر میں اور یہ شخص مجھول ان نصب ہے یہ کہتا ہے اگر میں نے زندگی میں کوئی جنایت کر دی تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے تم اپنی طرح سے دیت اور عرش ادا کروگے اور اس کے بدلے میں یہ کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے سارے مال کے وارث تم ہوگے دوسرا اس کو قبول کر لیتا ہے یہ عقد موالات کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے عقد موالات کہلاتا ہے بھئی اچھا تو اب اس صورت میں بھی اگر وہ ایک جو جتنے جس نے کیا کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ مجھول اور نصب شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کا سارا مال کس کو ملے گا دوسرے کو ملے گا یا نہیں ملے گا دوسرے کو ملے گا یہ بھی والا کہلاتا ہے یہ جو مال میراس جو عقد موالات کی وجہ سے دوسرے شخص کو ملا یہ کیا کہلاتا ہے والا کہلاتا ہے صورت سمجھ میں آگئی والا کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہوا میراس سن وہ ملا جو ہے وہ میراس ہے یستحق المرعج کی بن آدمی اس کا مستحق ہوتا ہے بسبب عدق شخص بسبب کسی شخص کے آزاد ہو جانے کے فی ملکی اس کی ملکیت میں اس کی وجہ سے اس کا مستحق ہوتا ہے آپ بسبب آخد الموالات یا کس کی وجہ سے آخد موالات کی وجہ سے اس میراس کا مستحق ہوتا ہے تو یہ میراس کیا کہلاتی ہے فَلْوَلَعُنَوْعَانِ تو خلاصہ کلام یہ کہ وَلَعُلْعِطَاقَةً وَلَعُلْمَوَالَاتِ ایک وَلَعِطَاقَةً ہے اور ایک وَلَعِ موالات ہے فَبْتَضَعَا بِوَلَعِطَاقَةً فَسْ مَاتِن نے کس سے شروع کی بحث بھی وَلَعِطَاقَةً کے بس سے بات شروع کی پہلے اس کے بارے میں بتلائیں گے فَقَالَ مَاتِن کہتے ہیں مَنْ اُعْتَقَةً جس کو آزاد کیا اعتاق کے ذریعے کس کے ذریعے اعتاق مثلا میرا غلام ہے میں نے اس کو کہا جو میں نے تجھے آزاد کیا تو دیکھو یہ غلام آزاد ہو گیا اور کس کی وجہ سے آزاد ہوا اعتاق کی وجہ سے میں نے آزاد کیا تو یہ کیا ہو گیا آزاد ہو گیا یہ مَنْ اُعْتَقَةً جو آزاد کیا گیا کس کی وجہ سے اعتاق کی وجہ سے اَبِ فَرْعِن لَهُ اَبِ فَرْعِن لِلْاِعْتَاقِ حَاظْ امیر کے سراجے اعتاق کو یا اعتاق کی کسی فرح کی وجہ سے آزاد کیا گیا بھئی دیکھو میں نے غلام کو مقاتب بنا دیا کیا بنا دیا مقاتب بنا دیا یا میں نے ایک غلام کو کیا بنایا مدبر کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو یا ایک باندی ہے میں نے اس کو امِ ولج بنا دیا وہ بھی میرے مرنے کے بعد آزاد ہے تو یہ سارا ان ساروں میں بھی اعتاق اعتاق تو نہیں ہے لیکن اعتاق کی فرح ہے کیا ہے اعتاق کی فرح ہے یعنی ان میں بھی آزاد کرنا ہے لیکن صراحتا نہیں ہے بلکہ یہ ضمن ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا وہ غلام جس کو آزاد کر دیا گیا اعتاق کی وجہ سے او بفرعن لہو یا اعتاق کی کسی فرح کی وجہ سے بھئی اعتاق کی فرح کیا ہیں کہتے ہیں کل کتابتی والتدبیری والاستیلادی جیسے کتابت ہے یا مدبر بنانا ہے یا امِ ولد بنانا ہے اس ان کی وجہ سے جس کو آزاد کر دیا گیا او بی مل کی قریبی ہی یا اس کے قریبی رشتہ دار کے مالک بننے کی وجہ سے آپ نے پڑا ہے بھائی بھائی کو خرید لے تو وہ فوراں کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے یہ معنی ہے یا اس کے قریبی کے مالک بننے کی وجہ سے اے بھی مالکیتی قریبی ہی ایہا ہو بھئی یعنی مالک بننا اس کے قریبی کا اس کا قریبی مالک بن جاتا ہے ایہا ہو اس غلام کا قریبی کیا بن جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا وَوَلَا اُحُولِ سَيِّدِهِ تو یہ جو آزاد ہوا ہے اس کی والا کس کو ملے گی اس کے آنکھا کو ملے گی شورت سمجھ میں آگئی تو وہ غلام کیا ترجمہ ہوا مطن کا وہ غلام جس کو آزادی ملی ہے کس کی وجہ سے اعتاد کی وجہ سے اعتاد کی فارا کی وجہ سے یا اس کے قریبی عزیز کے مالک بن جانے کی وجہ سے تو اس کے والا کس کو ملے گی اس کے آقا کو ملے گی وَإِن شُرِتَ آدَمُهُ اگرچہ آدَمِ والا کی شرط لگائی گئی تھی کس کی شرط لگائی گئی تھی اگرچہ آزادی کے وقت یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ تمہاری والا مجھے غلام نے کہا تھا مجھے آزادی مل گئی لیکن آزاد کر دیں لیکن اس شرط پر کہ میری والا آپ کو نہیں کہتے ہیں بھئی یہ شرط ہی مقتضی آقا کے خلاف ہے لہٰذا اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں شرط باطل ہو جائے گی اور آقا صحیح ہو جائے گا تو یہ معنی ہے وَإِن شُرِتَ آدَمُهُ اگرچہ اس کے آدمِ والا کی شرط لگائی گئی تھی بھئی پھر بھی والا آقا کو ملے گی کیوں بھئی پھر آقا کو کیوں ملے گی کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَ لَقْدِ اس لیے کہ یہ ایسی شرط ہے جو آقا کی مقتضا کے خلاف ہے فَيَنْفُزُ الْعِفْقُ وَيَفْتُلُ الشَّرْطُ تو ایک تک نافذ ہو جائے گا اور شرط کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی فَإِنْقِيلَ اب اعتراض ہوا مطن مطن میں آیا کیا کہ تدبیر اور استیلات کی صورت میں بھی والا کس کو ملے گی تدبیر مدبر کی والا بھی کس کو ملے گی امِ ولد کی والا بھی کس کو ملے گی اشکال ہوا بھئی امِ ولد تو آزاد ہی کب ہوگی جب آقا مر جائے گا مدبر آزاد ہی کب ہوگا جب آقا کے مر جائے گا تو جب یہ تو آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گے اور پھر جو ان کا مالِ وراثت ہوگا اب وہ آقا کو کیسے مل سکتا ہے آقا تو پہلی مر چکا صورت سمجھ میں آئی تو جواب یہ بھئی کہ اس کی بھی صورت ممکن ہے کیسے ایک آدمی نے ایک غلام کو مدبر بنایا یا ایک باندی کو امِ ولد بنایا اور پھر یہ آقا مرتد بن گیا مرتد ہو گیا نعوذ باللہ منذارک اللہ ہم سب کی حفاظت پرمائے ارتداد سے ہمیں پناہ دے اللہ سمجھ میں آئے تو آقا کیا ہو گیا مرتد ہو گیا اور دار الحرب چلا گیا جب دار الحرب چلا گیا تو آپ نے پڑا ہے کہ بھئی یہ ارتداد بھی کس کے حکم میں ہے موت کے حکم میں ہے پھر قاضی نے اس کے مرتد ہونے کا فیصلہ کر دیا گویا اس کی موت کا فیصلہ کر دیا یوں سمجھو جب تو اس کا مدبر کیا ہو جائے گا آزاد کیونکہ مدبر نے مرنے کے بعد کیا ہونا تھا تو یہ ارتداد بھی موت کے حکم میں تو مدبر آزاد اسی طرح امِ ولد بھی کیا ہو گئی آزاد بعد میں وارانہ آقا پھر اس نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا اور دار الاسلام آ گیا آپ جار دار الاسلام آیا تو اس کا مدبر کیا ہو چکا ہے آزاد اس کی امِ ولد کیا ہو چکی آپ اگر مدبر یا امِ ولد میں سے کوئی مرے گا تو اس کی ولہ کس کو ملے گی اس آقا کو ملے گی سورت سمجھ میں آگئے فَإِن قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے قَيْفَ يَقُونُ الْوَلَعُ فِي الدَّتْبِيرِ وَالْاِسْتِعِلَادِ لِسَّيِّدِ کہ تدبیر اور استعلاف کی صورت میں ولہ کیسے آقا کے لئے ہوگی وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُ الْوَلَدُ اِنَّمَا يَوْتَخَانِ بَادَ مُوتِ سَيِّدِ اس لئے کہ مدبر اور امِ ولد یہ دونوں تو آزاد ہوتے ہیں آقا کے مرنے کے بعد جب آقا مر چکا ہے تو اس کو ولہ کیسے ملے گی قُلْ نَحَم جواب دیتے ہیں صورت اس کی یہ ہے کہ مرتد ہو جائے آقا نَعْذُ بِاللَّهِ مِنْحَا اللہ ہمیں اسے پناہ دے بئی وَيَلْخَقُّ دَارِ الْحَرْبِ اور کس سے جا کر مل گیا دارور دھارب یعنی دارور دھارب چلا گیا حتی يُحْکَ مَوِعِدْكِ مُدَبَّرِهِ وَأُمْ وَلَدِهِ یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا گیا اس کے مدبر کی آزادی کا اور اس کے امِ ولد کی آزادی کا سُمْ مَجَا آمُسْلِمًا پھر وہ آیا اس حال میں کہ مسلمان تھا فَمَا تَمُدَبَّرُهُ اَوْ اُمْ وَلَدِهِ پھر اس کا مدبر یہ اس کی امِ ولد مر گئی فَلْوَلَعُ لَهُ تو بَلَا کس کو ملے گی آقا کو وَمَنْ آتَقَ آمَتًا زَوْجُهَا قِنٌ فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ اَيْ مِنْ وَقْتِ لِعْتَاقِ فَلَهُ وَلَا الْوَلَدِ بِلَا نَقْلِنْ عَنْهُ صورتِ مثلہ یہ ایک باندی کا نکاح ہوا ہے ایک غلام کے ساتھ بھئی ایک باندی کا کس سے نکاح ہوا ایک غلام سے اچھا پھر اس باندی کو آزاد کر دیا گیا بھئی کیا کیا گیا آزاد کر دیا گیا آقا ابھی غلام ہے باندی کو آزاد کر دیا گیا اور آزادی کے بعد چھے مہینے سے پہلے پہلے اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا کس کو جنم دے دیا ایک بچے کو جنم دے دیا مغانا تو آپ یہ بچہ بھئی یہ جو بچہ ہے اس کی ولا کا مستحق کون ہے پہلے 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 پ ام کو کیوں ملے گی یہاں تو باپ موجود ہے اور باپ قوی ہوتا ہے اس کو ملنی چاہیے کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ بچہ پیدا ہوا ہے چھ مہینے سے پہلے اگر چھ مہینے کے بعد ہوتا تو پھر مسئلہ اور تھا یہ تو چھ مہینے سے پہلے ہوا ہے معلوم ہوا جب باندی کو آزاد کیا گیا تھا اس وقت بھی یہ پیٹ میں موجود تھا کیا تھا جب پیٹ میں موجود تھا تو باندی کو آزادی ملی آقا کے آزاد کرنے سے تو اسے آقا کی وجہ سے بچے کو بھی کیا مل گئی آزادی مل گئی کیا مل گئی سمجھ میں آیا تو گویا یوں سمجھا جائے گا ماں کو بھی آقا نے آزاد کیا بچے کو بھی آقا نے آزاد کیا جب بچے کو آقا نے آزاد کیا ہے تو اس کے بچے کا مولا بن گیا جب وہ خود مولا ہے تو اب بلا کس کو ملے گی آزاد کرنے والے کوئی ملا کرتی یا آپ نے پڑا بھئی کس کو ملا کرتی ہے آزاد کرنے والے کو ملا کرتی ہے تو اب لہٰذا یہ والا ماں سے باپ کی طرح منتقل ماں کے موالی سے باپ کے موالی کی طرح منتقل نہیں ہوگی والا نا صورت سمجھ میں آئے اس کے بعد خلاف اگر مسئلہ یہ ہوا چھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا اور باپ ابھی تک کیا ہے غلام ہے تو اب ولا کا مستحق کون بھئی باپ تو غلام ہے ولا کا مستحق کون ماں کے موالی لیکن بعد میں باپ بھی آزاد ہو گیا اب بچہ مرا نہیں اب ولا کا مستحق باپ اب وہ باپ کے موالی مستحق ہو جائیں گے سمجھ میں آیا کیونکہ اب جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ وقت اعتاف موجود نہ تھا کیونکہ چھ مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے تو اب اس صورت میں جس نے آزاد کرنے والا جو ماں کو آزاد کرنے والا ہے وہ بچے کو آزاد کرنے والا نہیں ہے تو اب ماں اور باپ انہوں کے موالی موجود اب باپ جو ہے خوی ہے وہ اس کے والا کو کھینچ کر کس کی طرف لے جائے گا اپنے موالی کی طرف سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں جس نے آزاد کیا جس نے آزاد کیا ایسی بانڈی کو جس کا خوان غلام تھا پھر اس بانڈی نے جنم دیا نصف سال سے کم کے اندر یعنی آزادی کے وقت سے لے کر بچے کی پیدائش میں نصف سال سے کم مدت تھی فلہو ولہ الولدی تو اس آقا کے لیے بانڈی کے آقا کے لیے ہی ہوگی ولہ الولد بچے کی ولہ بلا نقلنانہو یہ اب اس سے باپ کے موالی کی طرف منتقل اگر باپ نے باپ کو آزاد کر دیا جائے تو وہ اس ولہ کو کھینچ کر اپنے موالی کی طرف نہیں لے جا سکتا کیوں؟ دیکھئے تفصیل آ رہی ہے اَن اُعْتِقَ عَبُوهُ یعنی اگر آزاد کر دیا گیا اس کے باپ کو بھی لَا يَنْتَقِلُو وَلَا الْوَلَدِ مِمْ مَوالِ الْأَمِّ الى مَوالِ الْأَبِ تو وَلَا منتقل نہیں ہوگی بھئی موالی اب سے موالی اب کی طرف لِأَنَّ الْحَمْلَةَ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَلِ اَعْتَاقِ اس لیے کہ حمل جو تھا وہ آزادی کے وقت موجود تھا آزاد کرنے کے وقت وہ موجود تھا فَإِعْتَاقُهُ وَقَا قَصْدًا تو اس کے آزادی اس کا اعتاق بھی واقع ہوا ہے قصدا بھئی مقصود ہو کر کیا ہو کر یعنی باندی کو جو آزاد کیا تو وہاں صرف باندی کی آزادی مقصود نہیں کی بلکہ بچے کی آزادی بھی تو گویا اسی آقا نے باندی کو بھی آزاد کیا ہے اور بچے کو بھی آزاد تو اس کے اپنے جب موالی موجود ہیں تو باپ کے موالی کو اب نہیں مل فَلَا يَنْتَقِلُ وَلَاؤُهُ مِمْ مُعْتَقِهِ دیکھا اب منتقل نہیں ہوگی بچے کی وَلَا مِنْ مُعْتَقِهِ کس سے کس کے مواتق سے مِنْ مُعْتِقِهِ کس سے بچے کے مواتق سے مواتق حاضر محیر کس کو راجے بچے کو ولد کو مواتقِ ولد معلوم ہوا جس نے ماں کو آزاد کیا ہے اس وقت بچہ بھی پیٹ میں موجود تھا تو وہ صرف ماں کا مواتق نہیں ہے بلکہ مواتق اس بچے کا بھی ہے صورت سمجھ میں آئی اسی لئے کہا فَلَا يَنْتَقِلُ وَلَاؤُهُ بچے کی وَلَا منتقل نہیں ہوگی مِنْ مُعْتِقِهِ مِنْ مُعْتِقِهِ اس کے اپنے مُعْتِق سے وَقَذَالَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ بَئِ اسی طرح ہے مسئلہ ادھر دیکھو بھئی ایک شخص نے ایسی باندی کو آزاد کیا جس کا خامند غلام ہے اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور پھر جنم دیا کب دیا بچے کو جنم چھے ماہ سے کم میں چھے ماہ سے کم میں ایک بچے کو جنم دیا اور پھر دوسرے بچے کو بھی جنم دیا لیکن اس دوسرے بچے کو بھی پہلے بچے اور دوسرے کے درمیان میں بھی چھے ماہ سے کم مدد تھی پہلے بچے کو کب جنم دیا چھے ماہ سے کم اور دوسرے کو جنم دیا اور دونوں بچوں کے درمیان بھی مدد کیا تھی چھے ماہ سے کم معلوم ہوئے یہ تو امین ہیں معلوم ہوئے یہ کیا ہے تو امین ہیں سمجھ میں آیا اور تو امین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے ان کا حمل ایک ہی وقت ہوتا ہے اس لیے کہ ان کا حمل اگر الگ الگ ہوتا تو پھر دونوں بچوں کے درمیان چھے ماہ سے کم مدد نہ ہوتی بلکہ زیادہ تو جب پہلا بچہ چھے ماہ سے کم میں پیدا ہوا تو معلوم ہوئے اس وقت دوسرا بچہ بھی موجود تھا کیونکہ دونوں کا حمل تو ایک ہی وقت تھیرا تھا سور سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں جب پہلا بچہ چھے ماہ سے کم پیدا ہوا معلوم ہوئے اعقار کے وقت وہ بچہ پیٹ میں تھا یا نہیں تھا بھئی پیٹ میں تھا اور دوسرا بچہ بھی ابھی دوسرے پہلے کے پہلے کے بعد کتنے مدد میں پیدا ہوا چھے ماہ سے کم معلوم ہوئے یہ بھی جنوا ہے اس کے ساتھ ہے معلوم ہوئے یہ بھی اعطار کے وقت یہ بچہ بھی موجود تھا دونوں بچے اعطار کے وقت موجود تھے ایک چھے ماہ سے پہلے پیدا چھے ماہ سے کم مدد میں اور دوسرا دوسرے کے بعد وہ چھے ماہ سے کم میں پیدا مثلا دیکھو آزاد کرنے کے بعد ایک بچہ کا پیدا ہوا پانچ ماہ کے بعد کتنے ہیں اور دوسرا پھر پانچ ماہ کے بعد پیدا ہوا تو دونوں بچوں میں کتنا فرق آیا چھے ماہ کا آیا یا اس سے کم آیا کم آیا اب اگرچہ دوسرا بچہ آزادی کے دس ماہ بعد پیدا ہو رہا ہے لیکن یہ دونوں بچے کون سے ہیں تو امین جڑواں شمار ہوں گے جڑواں بچے کون سے شمار ہوتے ہیں جن کی پیدائش میں چھے ماہ سے کم کا عرصہ ہو یہاں بھی بچوں کے درمیان چھے ماہ سے کم کا عرصہ ہے تو یہ تو امین شمار ہوں گے اور آپ نے پڑا ہے تو امین جو ہیں یعنی ان کا حمل ایک ہی وقت قرار پاتا ہے معلوم ہوا پہلا بچہ آزادی کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوا پانچ ماہ بعد معلوم ہوا وہ آزادی کے وقت پیٹ میں تھا معلوم ہوا وہ آزادی کے وقت پیٹ میں اور جب دوسرا بھی اس سے پانچ ماہ بعد پیدا ہوا معلوم ہوا آزادی کے وقت دوسرا بھی پیٹ میں حمل تھا اس کا بھی حمل تھا دونوں کا حمل تھا معلوم ہوا دونوں کو آقا نے آزاد کیا تو دونوں کی والا کس کو ملے گی اس ماہ کے موالی کو یا اس بچے کے اپنے یوں کہیں بچے کے اپنے معتق کو ملے گی وہ باپ کی طرف منتقل نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آگئی سمجھ میں آئی سورت اچھی طرح کہ نہیں آئی بھئی وَقَزَا اور اسی طرح ہوگا لَوَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ اگر اس باندھی نے دو بچوں کو جنم دیا آہدوہما لِعَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ایک دونوں میں سے ایک جو تھا وہ نصف حوض سے کم کے اندر ہو تھا وَإِقَانَ الْآَخَرُ لِأَكْسَرَ مِنْهُ لِأَكْسَرَ ہونَا چھے اگرچہ دوسرا بچہ جو تھا وہ تو چھے ماہ سے نصف حوض سے زیادہ میں ہوا ہے پھر بھی اسی طرح مسئلہ ہے اَيْ وَلَدَتِ الْآمَتُ الْمَوْتَقَتُ وَلَدَيْنِ مَوْتَقَ بَاندھی نے جنم دیا دو بچوں کو تاو امینی ایسے دو بچے جو تاو امین تھے بَيْنَ الْإِعْطَاقِ وَوَلَادَتِ اَحَدِهِمَا اِعْطَاقِ اور ان دونوں میں سے ایک کی ولادت کے درمیان اَقَلُّ مِن نِصْفِ حَوْلٍ نِصْفِ حَوْل سے کم کی مدد تھی تو لا يَنْتَقِلُ وَلَا اُوَلَدَيْنِ مِنْ اَيْزًا تو اس صورت میں بھی دونوں بچوں کی ولا منتقل نہیں ہوگی لِأَنَّا اَحَدَتَوْا امَینِ کَانَ مَوْجُوداً وَقْسَ لِعْطَاقِ اس لئے کہ تاو امین میں سے ایک تو یقیناً موجود تھا کس وقت اِعْطَاقِ وَقْسُ فَقَزَ الْآخَرُ تو یقیناً دوسرا بھی موجود ہوگا تو دوسرا بھی اسی طرح وہ بھی موجود تھا وَالْتَوْا امَانِ بھئی تو امان کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَالْتَوْا امَانِ وَلَدَانِ تو امان دو بچے ہیں من بطن واحد ایک ہی پیٹ سے بَيْنَ وَلَادَتِهِمَا اَقَلُّ مِن نِصْفِ حَوْلٍ کہ ان کی ولادت کے بیچ نصف سال سے کم کا عرصہ ہو مسئلہ سمجھ میں آیا فَإِن وَلَدَتْ لِأَقْسَارَ مِنْهُ فَوَلَا الْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا فَإِن اُحْتِقَ الْأَبُوْ جَرَّ وَلَا اُبْنِهِ جَرَّ وَلَا اَبْنِهِ الَا قَوْمِهِ جَرَّ وَلَا اَبْنِهِ الَا قَوْمِهِ اب یہی صورت ہے ادھر دیکھو باندی کو آزاد کر دیا گیا ہے اور اس کا خامن ابھی بھی غلام ہے اس آزاد شیطہ باندی نے کیا کیا ایک بچے کو جنم دیا لیکن کتنے عرصے کے بعد چھے ماہ کے بعد جنم دیا بھئی کس کو چھے ماہ کے بعد جنم دیا لیکن اس کا خامن ابھی بھی غلام ہے تو اب وَلَا کا مستحق کون ماہ کے موالی کیونکہ باپ تو ابھی بھی کیا ہے غلام ہے سورت سمجھ میں آگئے تو باپ جب غلام ہے لہذا وَلَا کے مستحق ابھی بھی کون ہے ماہ کے موالی لیکن پھر کیا ہوا باپ کو بھی کیا کر دیا گیا آزاد جب باپ کو بھی آزادی مل گئی تو ماہ بھی معتقہ باپ بھی معتق ہوا تو اب باپ کیا کر دیا باپ قوی ہے لہذا وہ بچے کی وَلَا کو کس کی طرف کھینچ کر لے جائے گا اپنے موالی کی طرف تو پہلے تو باپ میں اہلیت نہیں تھی اس لئے وہ اپنے موالی کی طرف وَلَا کو نہیں کھینچ سکتا تھا اب جب وہ آزاد ہو گیا تو اس میں اہلیت آ گئی اب وہ کیا کرے گا بچے کی وَلَا کو کھینچ کر اپنے موالی کی طرف لے جائے سورت سمجھ میں آ گئے یہ اس وقت ہے کہ جبکہ باپ کو آزادی ملی ہو بچے کے مرنے سے پہلے اگر بچہ مر گیا تو مرنے کے بعد اور ابھی باپ آزاد نہیں پھر تو والا ہر ہار میں کس کو ملے گی ماہ کے موالی کو ملے گی کیونکہ بچہ مرا ہے اور اس کی مراز ہے اور اس کی مراز کے وقت مرنے کے وقت باپ تو ابھی بھی بھلا تھا اس میں اہلیت ہی نہیں تھی تو تو نہیں مل سکتی سورت سمجھ میں آ رہی ہے فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْسَرَ مِنْهُ اگر باندی نے بچے کو جنم دیا لِأَكْسَرَ مِنْهُ نِسْوِ حَوْل سے زیادہ کے اندر فَوَلَا الْوَلَدِ لِسَيِّدِهَا تو اس سورت نبی بچے کی وَلَا کس کے لئے ہوگی لِسَيِّدِهَا اسی باندی کے آقا کے لئے کیونکہ باپ تو ابھی بھی آزاد نہیں ہوا اب بھی باندی کے آقا کے لئے ہی وَلَا ہوگی لیکن آگے بتلا رہے ہیں فَإِنْ اُعْتِقَ الْأَبُو اگر باپ کو کیا کر دیا گیا آزاد کر دیا گیا تو جَرَّ وَلَا وَلَا اَبْنِهِ وہ اپنے بچے کی وَلَا کو کھینچ لے گا الہا قومی ہی کس کی طرف اپنی قوم کی طرف یعنی اپنے موالی کی طرف دیکھئے تفصیل سے مسئلہ بتلا رہے ہیں اَبْنِهَ اَنْ وَلَدَتِ الْأَمَتُ الْمُعْتَقَةُ وَلَدًا اگر جنم دیا ایسی باندی نے جس کو آزاد کیا گیا تھا وَلَدًا ایک ایسے بچے کو ایک بچے کو جنم دیا وَبَيْنَ لِعْتَاقِ وَلَادَتِهِ اَقْسَرُ مِن نِسْفِ حَوْلِن اور اس باندی کی آزادی اس کی آزادی میں اور اس بچے کی ولادت کے اندر بھئی نصف سال سے زیادہ کا عرصہ تھا فَوَلَعُ الْوَلَّدِ لِسَيِّدِ اُمِّهِ تو اس بچے کی ولادت کس کے لئے ہوگی اس کی ماں کے آقا کے لئے فَمْبِمَعْنَا بَئِمَعْنَا كَأَنَّ الْوَلَدَ اِن مَاتَا فَوَلَعُهُ لِسَيِّدِ الْأُمِّهِ تو کہ اس کی بچہ اگر مر جائے تو اس کی ولادت کس کو ملے گی اس کی ماں کے آقا کو بھئی سمجھ میں آیا اوپر کیا آیا فَوَلَعُ الْوَلَدِ لِسَيِّدِ اُمِّهِ بچے کی ولادت کس کو ملے گی ماں کے بچے کی ولادت ماں کے آقا کو ملنے کا کیا مانا جب بچہ زندہ ہے اس وقت ملا کرتی ہے یا مرنے کے بعد ملا کرتی ہے مرنے کے بعد تو کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ آقا ماں کا آقا اس کا مستحق ہے جب بچہ مرے گا تو ولا کس کو مل جائے گی ہاں دیکھا اس لئے کہ ان مات اگر بچہ مر جائے گا تو فَوَلَعُ الْسَيِّدِ الْأُمِّ بَئِ تو اس کی ولا کس کو ملے گی اس کی ماں کے آقا تو باق کو کیوں نہیں ملے گی باق کیوں نہیں ملے گی کیونکہ وہ تو ابھی غلام ہیں اس میں تو اہلیت ہی نہیں ہے وہ تو آزاد ہی نہیں ہے ہاں فَوَلَعُ الْأَمُ اگر باق کو آزاد کر دیا گیا قَبْلَ مَوْتِ الْوَلَدِي بچے کے مرنے سے پہلے پہلے سَارَ الْوَلَدُ تو بچہ ہو جائے گا بِحَيْسُ اس طور پر کہ اِن مَا تَبَادَ مَوْتِ الْأَبِ اگر وہ مر جاتا ہے باق کے مرنے کے باق کے مرنے کے بار بھئے بھئے دیکھو باق کو بھی کیا کر دیا گیا آزاد ماں تو پہلے سے آزاد تھی باق کو بھی کیا کر دیا گیا آزاد کر دیا گیا اور باق کو جب آزاد کیا گیا پھر ابھی بچہ نہیں مرا تھا کہ باق مر گیا باق کیا ہوا بھئے باق اگر خود زندہ ہوتا تو پھر تو جائے داد کا وارث یہ خود تھا لیکن باق بھی کیا ہوا مر گیا جب مر گیا تو چونکہ یہ آزاد ہو کر مرا تھا تو یہ اب موالی کو کھینچ کر کس کی طرف لے جائے گا اپنے موالی کی طرف کس کی طرف سورت سمجھ میں آئی بھئے اگر باق زندہ ہوتا اور آزاد ہو چکا ہے باق اور زندہ ہے کہ بچہ مر گیا تو اب تو وعلہ کس کو ملے گی باق کو ملے گی کیونکہ باق خود زندہ ہے سورت سمجھ گیا لیکن اگر باق بھی مر گیا آزاد ہو چکا ہے اور مر گیا لیکن ابھی بچہ نہیں مرا جب باق آزاد ہو گیا تو وعلہ کو کسی جانب کھینچ لے گا وہ اپنی جانب کھینچ لے گا لیکن خود تو مر چکا ہے بھئی اب بچہ مرے گا تو اب باپ کو تو ولا نہیں مل سکتی کیونکہ باپ تو مر چکا ہے لیکن باپ نے ولا کو کھینچ کر کس کی طرف انتقل کر دیا ہے اپنے موالی کی طرف تو اب ولا کس کو مل جائے گی باپ کے موالی کو سورت سمجھ میں آگئی تو بچہ اس طور پر ہو جائے گا کہ اگر وہ مر جاتا ہے باپ کے موت کے بعد تو اس سورت میں بچے کی ولا جو ہوگی باپ کو آزاد کرنے والے کے لئے ہوگی یعنی باپ کے موالی کے لئے ہوگی اب یہ قیودات بتلا رہے ہیں بھئی اوپر کچھ قیدیں ہم نے لگائیں تھی ان کے فائدے اوپر کہایا تھا بھئی مل گیا بھئی دیڑھ سطر اوپر ہے بس کہتے ہیں یہ قبلہ موت الولد کی قید کیوں لگائے کہ باپ کو اگر آزاد کر دیا گیا قبلہ موت الولد بچے کے مرنے سے پہلے یہ قید ہم نے کیوں لگائے کہتے ہیں لئنن الابا ان اعثیقہ بعد موت الابن اس لئے کہ باپ کو اگر بچے کے مرنے کے بعد آزاد کیا گیا تو لا ینتقلو ولا الابن لا موالی الابی تو اس صورت میں بچے کی ولا باپ کے موالی کی طرح منتقل نہیں ہو بھئی دیکھو بچہ مر گیا اور مرنے کے بعد باپ کو آزادی مل رہی ہے تو ولا کا فیصلہ تو بچے کے مرنے کے وقت ہوگا یا بعد میں جا کر ہوگا اور جب بچہ مارا ہے اس وقت باپ آزاد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جب آزاد نہیں ہوا تھا تو باپ میں اہلیت ہے باپ میں اہلیت ہی نہیں ہے لہٰذا ولا کی مستحق کون ماں ماں کے موالی صورت سمجھ میں آیا یہ معنی ہے اس لئے کہ اس صورت میں لا ينتقل ولا الابن لا موالی اب اس صورت میں باپ کے موالی کی طرف منتقل نہیں ہوگی لئن مولا الامی استحق ولا الولدی اس لئے کہ ماں کا جو مولا ہے وہ مستحق ہو چکا ہے ولا کا ولا الولدی کس کا مستحق ہو چکا ہے بچے کی ولا کا زمان موتی ہی اس کی موت کے زمانے میں اس وقت باپ بولان تھا ماں صرف آزاد تھی مولانا تو ماں کا مولا کیا ہو چکا ہے ولا کا مستحق ہو چکا باپ میں تو صلاحیت نہیں تھی وابادت اقرر ازالکہ اور اس بات کے پختہ ہو جانے کے بعد کہ ماں کا مستحق کون ہو چکا ولا کا ولا کا مستحق کون ہو چکا ماں کا مولا تو اب یہ لا ينتقلو عنہ ہو بھئی اب یہ اس ماں کے مولا سے باپ کے مولا کی طرح منتقل ولا نہیں ہوگی وَإِنَّمَا قُلْنَا بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِي اسی طرح بھئی یہ قید ہم نے لگائی تھی بھئی دو صدریں پیچھے آیا تھا بِحَيْسُ اِنَّ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِي اس طور پر کہ بات کی موت کے بعد ہو یہ قید کیوں ہم لگائی بھئی مات کے مرنے کے بعد بھئی جی بچہ مرتا ہے کب مرتا ہے بھئی پیچھے کیا آیا تھا اِن مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِي اگر بچہ مرے کس کے مرنے کے بعد باپ کے مرنے کے بعد تو اب مولا کس کو ملے گی باپ کے مولا کو ہم نے یہ کیوں کہا کہ اگر بچہ مر جائے باپ کے مرنے کے بعد یہ قید ہم نے کیوں لگائی کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَبَا اِذَا اُحْتِقَ وَالْغَلَطُ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِي اس لیے کہ باپ کو اگر آزاد کر دیا گیا اور بچہ اس کے مرنے سے پہلے یعنی باپ کے مرنے سے پہلے بچہ کیا ہے مر گیا فَمِعْرَاسُهُ لِلْأَبِي پھر تو میراز کس کے لئے ملے ہوگی اس کے باپ کے لئے ہوگی باپ کے مواتق کے لئے نہیں ہوگی فَلَا يَقُونُ وَلَا اُحُولِ مَوَالِ الْأَبِي تو اس صورت میں اس بچے کی والا باپ کے موالی کے لئے نہیں ہوگی اچھا بھئی اگلے مسائل کو سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں سمجھ لیں بھئی اگلے مسائل کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں ہیں تفصیلی باتیں بھئی کچھ تمہیدات ہیں بھئی ان کو سمجھ لیں یاد رکھیں میت کے ترکے سے چار قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں میت کے ترکے سے کتنے حقوق وابستہ ہوتے ہیں چار قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے کیا جاتا ہے سب سے پہلا حق کس کا ہے اس کے کفن دفن کا دورا حق یہ کہ اس پر اگر کوئی دیون کوئی دیون وغیرہ تھے قرضے تھے ان کو کیا کیا جائے گا ادا کیا جائے گا یہ دوسرا حق ہے تیسرا حق والا نا وسیعت کا ہے اگر اس نے کوئی وسیعت کی تھی اس مرنے والے نے تو وسیعت ناقض کی جائے گی اور میں نے آپ کو بتایا تھا وسیعت کتنے میں ناقض کی جاتی ہے سولو سے مال میں مال کے تیسرے حصے میں صرف بھئی یہ تیسرا حق ہے بھئی چوتھا حق وارثوں کا ہے اب جو باقی مال بچے گا اس کے حق دار کون ہیں وارث ہیں تو میت کے ترکے سے کتنے حقوق وابستہ ہیں چار اول اس کا کفن دفن ثانی اس کے دیون ادا کیے جائیں گے سالے وسیعت ناقض کی جائے گی رابعہ اس کے وراثہ متحق ہوں گے اب یاد رکھو وراثہ کے اندر ترتیب بھئی ترکہ کس کس کو دیا جائے گا کون کون مستحق ہیں ورثے کے دس دس مستحقین کا بیان ہوگا دس قسم کے بھئی سب سے پہلے نمبر ایک ہے زبل فروز بھئی دس ہیں والا نا جلدی جلدی لکھ لیجئے نمبر ایک زبل فروز زبل فروز نمبر دو زبل فرض کی طرح ہے فروز زبل فروز زبل فروز نمبر ایک تھا نمبر دو ہے آفاباتِ نسبیہ سواد کے ساتھ آفاباتِ نسبیہ نمبر تین آفابہِ سببی نمبر تین آفابہِ سببی نمبر چار آفابہِ سببی کے آفابات آفابہِ سببی کے آفابات اولا نسبی سانیہ سببی یہ اسی چار نمبر میں ابھی چل رہا ہے اولا نسبی سانیہ سببی چار نمبر کیا لکھا آفابہِ سببی کے آفابات اولا نسبی سانیہ سببی نمبر پانچ نسبی زویل فروز پر نسبی زویل فروز پر ان کے حصوں کے بقدر پر ان کے حصوں کے بقدر رد کیا جائے گا رد کیا جائے گا نمبر چھے زویل ارحام نمبر چھے زویل ارحام نمبر ساتھ مولا الموالات نمبر ساتھ مولا موالات نمبر آٹھ مقر لہو مقر مولا نا کاف دو نکتوں والا ہے اقرار سے مقر لہو بن نسب علی الغیر مقر لہو بن نسب علی الغیر دیکھ لیا نمبر نو موسا لہو ساتھ کے ساتھ جس کے لئے وسیعت کی مولا نا جس کے لئے وسیعت کی یہ وسیعت سے ہے موسا لہو بجمیع المال بجمیع المال نمبر دک بیت المال نمبر دک بیت المال یہاں تک لکھ لیا آپ نے دیکھو میں نے کہا کہ وارثوں کے اندر ترتیب اس طرح ہے کہ یہ اگلے سال آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے مولانا سمجھ میں آیا یہ علم الوراست بس پڑھ لیں گے سراجی کے اندر آئے گا تفصیل سے بھئی تو یاد رکھو یہ جو وارثوں کے مستحقین پیان ہوئے دس قسم کے ہیں سب سے پہلے کون ہیں ضویل فروض فرض کہتے ہیں حصے کو یعنی یہ وہ وارث ہیں جن کا حصہ مقرر ہے مولانا قرآن حدیث یا اجماع کے ذریعے قرآن حدیث یا اجماع کے ذریعے بھئی بس مختصرا آپ ذہن میں رکھیں بھئی سمجھ میں آیا ضویل فروض کن کو کہتے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں بھئی جن کے حصے مقرر ہیں اس کے بعد اگر بھئی ضویل فروض کو مال دے دیا جائے گا ان میں تقسیم کر دیا جائے گا ان کے حصوں کے بقدر بھئی سمجھ میں آیا اگر ان کو تقسیم ان میں تقسیم کر دینے کے بعد کچھ مال باقی بچتا ہے تو آپ دوسرے نمبر والے آگئے وہ کون ہیں حصابات نسبیہ کون ہیں یاد رکھو یاد رکھو بھئی حصابہ وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مابقیہ مال کو لے لیتا ہے کس کو لے لیتا ہے بھئی ضویل فروض کو ہم نے دے دیئے تو ان کے بعد جتنا مابقیہ ہوگا وہ کون لے جائے گا حصابہ لے جائے گا کون حصابہ حصابہ کی تاریخ کر رہا ہوں پھر آگے آگے میں بتلاوں گا حصابہ دو قسم پر ہے ایک نسبی اور ایک سببی تین نمبر دو نمبر میں نے کیا لکھوایا تھا نسبی تین نمبر کیا لکھوایا تھا سببی ہاں وہ اب آگے تقنیم آئے گی بس اتنا یاد رکھو حصابہ کس آدمی کو کہتے ہیں وہ شخص جو میت کے مابقیہ مال کو لے لیتا ہے جو بچتا ہے ضویل فروض سے اور اگر ضویل فروض میں سے کوئی نہ ہو تو وہ سارے مال کو لے لیتا ہے کیا کرتا ہے سارے مال کا مالک بن جاتا ہے پھر یاد رکھو یہ حصابہ دو قسم پر ہے ایک نسبی اور ایک سببی نسبی بچ پہلے یہ یاد رکھو حصابہ سببی یہ معتق کو کہا جاتا ہے حصابہ سببی کسے کہتے ہیں معتق کو کہا جاتا ہے اچھا اور حصابہ نسبی جس کے ساتھ نسبی رشتہ ہو بچ کیا ہو نسبی رشتہ ہو مالانا نسبی رشتہ ہو اور آپ کو پتا ہے نسب کا اعتبار باب کی طرف سے ہوتا ہے کس کی طرف سے باب کی طرف سے یعنی حصابہ وہ ہیں تو حصابہ نسبی وہ ہے جس کی میت کے ساتھ نسب والا رشتہ ہو اور نسب کس کی طرف سے ہوتا ہے باب کی طرف سے ہوتا ہے پھر یاد رکھو یہ حصابہ حصابہ نسبی تین قسم پر ہیں حصابہ نسبی کتنے قسم پر ہیں تین قسم پر ہیں والا نا یا تو یہ آسابہ بھی نفسی ہی ہوگا یا دیکھئے یہ کتاب کے اندر بھی آ رہا ہے ان کا ذکر بھئی آگے کتاب میں جو اس صفحہ تین سو پینٹیس پر دوسرا مطن آ رہا ہے وَلْمَوْتَقُ مل گیا اس سے نشلی سطر کے آخر میں آ رہا ہے وَن نَسَبِيُّ مل گیا یہ دیکھا یہ آسابہ نصبی کا بیان ہو رہا ہے کہتے ہیں اِمَّا عَسَبَةٌ بِنَقْسِهِ یا تو یہ کیا ہوگا بھئی آسابہ نصبی تین قسم پر میں نے بتلایا یا تو وہ کیا ہوگا آسابہ بِنَقْسِهِ اور اسی سطر کے آخر میں آ رہا ہے وَإِمَّا بِغَيْرِهِ یا تو یہ آسابہ بِغَيْرِهِ ہوگا اگلی سطر میں آ رہا ہے وَإِمَّا مَعَغَيْرِهِ یا آسابہ مَعَغَيْرِهِ ہوگا یا آسابہ تو یہ آسابہ نصبی کتنے قسم پر ہوا تین قسم پر پہلا کون آسابہ بِنَقْسِهِ ثانی کون آسابہ بِغَيْرِهِ ثالث کون آسابہ مَعَغَيْرِهِ سورت سمجھ میں آگئے اچھا آسابہ بِنَقْسِهِ کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں اَعِذَكَرٌ لَا فَرْضَ لَهُ وہ مذکر ہے وہ آدمی ہے وہ مرد ہے لا فرض لہو جس کا کوئی حصہ نہ ہو بھئی جن کا حصہ تھا وہ تو زبل فرود میں چلے گئے اور آسابہ کا کوئی حصہ متعین نہیں ہوتا وہ مابقیہ مال کو لے جاتا ہے اور اگر زبل فرود میں سے کوئی نہ ہو تو سارے مال کو لے جاتا ہے تو یہ آسابہ تھا اور آسابہ نصبی تو آسابہ نصبی کتنے قسم پر آیا تین قسم پر آیا کس کی تعریف اب ہم کر رہے ہیں آسابہ بینفسی آسابہ بینفسی کس کو کہتے ہیں وہ مرد ہے لا فرض لہو جس کا کوئی حصہ متعین نہ ہو وَلَا تَدْخُلُ بِنِسْبَتِهِ الْمَيِّتِ اُنسَا اور داخل نہ ہو اس کی نسبت جو مئیت کی طرف ہو رہی ہے اس کے اندر اُنسَا کوئی مونس داخل نہ ہو اس کو آسابہ بینفسی ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھئی دیکھو میت کا نسبی رشتے دار ہے کوئی اور اس کا رشتہ میت سے جوڑے تو درمیان میں کسی ماں کا واسطہ نہ آئے ماں وغیرہ کا واسطہ ماں نانی فرنانی ان کا واسطہ درمیان میں نہ آئے یہ آسابہ تو یہ جو مذکر ہیں آسابہ بینفسی ہی کس کا نام ہے صرف اس میں کون داخل ہیں مذکر یعنی مرد داخل ہیں عورتیں داخل وہ مرد جس کا جو ضویل پروض میں سے نہ ہو اور اس کا رشتہ میت سے جوڑے ہیں تو درمیان میں کوئی مونس نہ آئے مثلا باپ ہے باپ کا بیٹے کے ساتھ تعلق ہے مالانا بیٹا مر جائے تو باپ اس کا آسابہ ہے کیونکہ باپ کے ساتھ بیٹے کے ساتھ باپ کا بیٹے کے ساتھ رشتہ جوڑیں تو درمیان میں کسی عورت کا واسطہ کیونکہ نصب کس سے ثابت ہوتا ہے باپ سے تو درمیان میں کسی کا رشتہ آیا اور نہیں مالانا سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح بیٹا ہے میت کا بیٹا یہ بھی حسابہ ہے مالانا بیٹے کو میت سے جوڑیں درمیان میں کسی عورت کا رشتہ آتا ہے نہیں بھئی نصب کس سے چلتا ہے باپ سے تو بیٹا سیدھا باپ سے جڑ گیا درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں آیا سورت سمجھیں اچھا اسی طرح یاد رکھو بھائی بھی ہے بھائی بھی آسابہ بینکسی ہی ہے ایک شخص مر گیا اس کا بھائی وہ آسابہ بینکسی ہی ہے کیوں اس لیے کہ بھائی کا رشتہ ہے میت کے ساتھ ایسا کہ درمیان میں کسی عورت کا واسطہ آپ کہیں کہ ماں کا واسطہ آ رہا ہے بھئی نہیں نصب میں کس کا اعتبار ہوتا ہے ماں کا ہوتا یا باب کا باب جب افضل خود موجود ہے تو عورت کا درمیان میں ہم ابھی اعتبار نہیں کریں گے تو باب کے یہاں بھی یوں سمجھ جائے گا کہ درمیان میں کسی عورت کا رشتہ نہیں تو آسابہ بینکسی کسے کہتے ہیں وہ مذکر جس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو اور میت ساتھ اس کا رشتہ جوڑیں تو درمیان میں کوئی معنف نہ آئے کبھی معنف درمیان میں آتی ہے جیسے نانا ہے نانا کو ذرا جوڑو میت کے ساتھ درمیان میں ماں کا رشتہ آئے گا یا نہیں آئے گا ماں کے رشتے کے بغیر نانا وَإِمَّا بِغَيْرِهِ يَاسَوَ بِغَيْرِهِ بھئے وہ کون ہیں وَحِيَ أُنْسَا يَاسِبُحَا زَكَرُن یہ وہ معنف ہے جن کو حصہ بنا دیتا ہے کوئی مرد بھئے کون حصہ بنا دیتا ہے مرد حصہ بنا دیتا ہے مولانا یہ صرف مولانا چار عورتیں ہیں جن کے ساتھ کوئی ان کا بھائی آ جائے تو یہ حصہ باب بن جائے کرتی ہیں چار عورتیں ہیں مولانا یہ چار عورتیں کونسی ہیں یہ ہے بیٹی پوتی حقیقی بہن اور حالاتی بہن بیٹی پوتی ویسے آپ کو بتلا رہا ہوں بھائی یاد رکھیں اگر یاد رہ جائیں تو بہتر ہے آگے مسئلوں کو سمجھنے کے لئے حصہ باب کس کا نام ہے یہ موننس کا نام ہے آسابہ بنفسی ہی تو مذکر تھے آسابہ بنفسی ہی یہ جار قسم کی عورتیں ہیں یہ آسابہ بنتی ہیں لیکن خود آسابہ نہیں بنتی بلکہ کون ان کا کوئی مرگ آ جائے کوئی ان کا بھائی آ جائے وہ ان کو کیا بنا دیتا ہے آسابہ بنا دیتا ہے آسابہ بنا دیتا ہے وہ چار عورتیں کون سی ہیں بیٹی ہے اور کوتی ہے اور یہ نقیقی بہن اور ایک اللاتی بہن ہوتی ہے یعنی باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو وہ دوسری بی بی سے ہے سمجھ میں آیا تو یہ اللاتی بہن ان کے ساتھ جب ان کا بھائی آ جاتا ہے وہ ان کو کیا بنا دیتا ہے آسابہ بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جائے کیا بن گئی آسابہ بن گئی شورت سمجھ میں آیا وَإِمَّا مَا غَيْرِهِ یا آسابہ بِغَيْرِهِ ہوگا ماں غیرِهِ ہوگا اور آسابہ ماں غیرِهِ کون ہے بھئی آسابہ ماں غیرِهِ یہ بھی مؤنف کا نام ہے کس کا نام ہے وہ عورتیں جن کو کوئی دوسری عورت کیا بنا دیتی ہے آسابہ آسابہ بیغیرِهِ میں کون آسابہ بناتا تھا مرگ اور آسابہ ماں غیرِهِ میں عورت آگر اس کو آسابہ بناتی ہے اور یہ صرف دو ہیں مولانا ایک حقیقی بہن ایک آلاتی بہن ایک حقیقی بہن اور ایک آلاتی بہن کہ ان کے ساتھ اگر میت کی بیٹی یا پوتی آ جائے تو وہ انہیں آسابہ بنا دے گی کون آ جائے بھئی میت کے حقیقی بہن تھے یا آلاتی بہن زندہ ہے ساتھ اس کے میت کی بیٹی بھی آگئے یا میت کی پوتی بھی آگئے وہ بھی زندہ ہے تو یہ جو میت کی بیٹی اور پوتی ہیں یہ کیا کریں گی یہ میت کی حقیقی یا آلاتی بہن کو کیا بنا دیں گی آسابہ بنا دیں گی یہ بات سمجھ میں آگئی تو آسابات کی تفصیل میں نے آپ کو بتلا دی بھئی اب پھر اسی دس نمبروں پر آگئے وہ دس ترتیب سے جو میں نے نام لکھوائے تھے بھئی ان پر آئیں بھئی سب سے پہلے کس کو ملے گا زویل فروز جن کے حصے مقارر ہیں بھئی اگر ان سے کچھ مال بچ جائے پھر کس کو ملے گا آسابات کو بھئی اور آسابات نے بتلایا دو قسم پر ہیں کچھ آسابات نصبی ہیں ایک آسابہ سببی آسابہ سببی تو آسان ہے کس کو کہتے ہیں آسابہ سببی معاتق آزاد کرنے والا کس کو کہتے ہیں آزاد کرنے والا اور ایک آسابات نصبیہ اور آسابات نصبیہ ان کو وہ جن کا میت کے ساتھ نصب والا رشتہ ہو اور یہ کتنے قسم پر ہے تین قسم پر ایک آسابہ بین افسی ہی یہ کس کا نام ہے ایسے مذکر کا نام ہے کہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑے ہیں تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے اس کے بعد آسابہ کی دوسری قسم کون تھی آسابہ نصبی کی دوسری قسم ہے آسابہ بغیر ہی یہ معنیت کا نام ہے جس کو کوئی مرد آ کر کیا بنا دیتا ہے آسابہ بنا دیتا ہے اور پھر آسابہ کی تیسری قسم آسابہ نصبی کی تیسری قسم کون تھی ہے مہا غیر ہی یہ بھی معنیت ہے لیکن اس کو کون آسابہ بناتی ہے کوئی معنیت آ کر اسے آسابہ بنا دیتی ہے مالا نام صورت سمجھ میں آگئے یہ سارے آسابات نصبیہ میں داخل ہیں آسابہ بین افسی ہی بھی آسابہ بغیر ہی بھی اور آسابہ مہ غیر ہی لہذا مال سب سے پہلے دیا جائے گا زبیل فروض کو ان سے بچ گیا تو ان آسابات نصبیہ کو دیا جائے گا ان آسابہ نصبیہ سے اگر مال بچ گیا تو آسابہ سببی کو مال ملے گا کس کو ملے گا آسابہ سببی کون ہے معاتف ہے کون ہے معاتف تو دیکھو زبیل فروض میں سے کوئی نہ ہو آسابہ نصبیہ میں سے کوئی نہ ہو تو مال کس کو دیے دیا جاتا ہے آسابہ سببی کو یعنی معتق کو دے دیا جاتا ہے اگر معتق بھی نہیں ہے وہ بھی مر چکا ہے پھر پھر حصبہ سببی یعنی معتق کے جو حصبات ہیں کس کے حصبات معتق جس نے آزاد کیا تھا اس کے کون ہیں کوئی حصبات ہیں تو ان کو مال ملے گا اور ان میں پھر حصبات دو قسم پر ہیں آپ نے پڑا ہے یا نصبی ہوتے ہیں یا سببی تو اس معتق کے حصبات نے بھی اولاں کن کو دیا جا نصبی کو دیا جائے گا پھر کس کو دیا جائے گا سببی کو دیا جائے گا اگر سببی ہیں اور یاد رکھو ان کے اندر صرف مردوں کو ملے گا عورتوں کو اگر معتق مر چکا ہے تو پھر مال وراست کس کو دیا جائے گا معتق کے حصبات کو پہلے کس کو دیں گے حصبات نصبیہ کو اگر وہ نہ ہوئے تو پھر کس کو دے دیں گے حاصبات سببیہ کو دے دیں گے اور ان دونوں میں کس کو صرف ملے گا مردوں کو ملے گا عورتوں کو اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہوا تو پھر نصبی زوی الفروض پر ان کے حصوں کے بقدر رد کیا جائے گا یعنی وہ زوی الفروض جن کے حصے زوی الفروض کس کو کہتے تھے جن کے حصے قرآن میں مقرر تھے یاد رکھو وہ پھر دو قسم پر ہیں کچھ نصبی ہیں کچھ غیر نصبی غیر نصبی کیا ہیں بیٹی ہے کوتی ہے باپ ہے بہن ہے وغیرہ یہ ساروں کے ساتھ رشتہ کس قسم کا ہے نصب والا یہ نصبی زوی الفروض ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کا حصہ تو مقرر ہے لیکن نصب والا رشتہ نہیں وہ میاں بیوی ہیں بیوی کا خاون سے اور خاون کا بیوی سے رشتہ تو ہے لیکن نصب والا ہے یا نصب کے علاوہ ہے نصب کے علاوہ ہے تو ان کا بھی قرآن و حدیث میں حصہ مقرر ہے تو یہ بھی زوی الفروض ہیں لیکن کون سے زوی الفروض ہیں نصبی یا غیر نصبی غیر نصبی اور یہ میں یہاں پانچ نمبر میں کس کی بات کر رہا ہوں نصبی اگر یہ چار نمبر میں سے کوئی نہ ہو تو پانچ نمبر پھر وہی زوی الفروض پر جو باقی بچا ہے پھر انہی زوی الفروض میں تقسیم کر دیا جائے گا ان کے حصوں کے بخدر کیا کر دیا جائے گا ہارے ان کا کچھ نہ کچھ حصہ بیان ہوا کسی کا نصب بیان ہوا کسی کا سلس بیان ہوا کسی کا روبو بیان ہوا کسی کا سدس بیان ہوا ان کے حصوں کے بخدر کیا کر دیا جائے گا ان پر پھر غد کر دیا جائے گا پھر ان پر تقسیم کر دی جائے گی اگر ان میں سے پھر بھی مال بچ جائے تو پھر زوی الارحام کس کو دے دیا جائے گا زویل ارحام کو دے دیا جائے گا مولانا زویل ارحام زویل ارحام کون سے رشتے دار ہیں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آخر سے تیسری سطر دیکھیں اس کے آخر میں آیا ہے ای من لا فرغ لہو زویل ارحام کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی حصہ بھی مقرر نہیں وَتَدْ قُلُو فِي نِسْبَتِهِ اِلَى الْمَيِّتِ اُنسَى اور میت کی طرف اس کی نسبت کریں تو درمیان میں کس کا رشتہ آ جائے عورت کا رشتہ آ جائے معلوم ہوا حسابات کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے زویل ارحام ہیں حسابات تو بیان ہو گئے بھئی یہ یہ ہیں بھئی سمجھ میں آیا ان کے علاوہ جتنے ہیں رشتہ دار وہ سارے کیا ہیں زویل ارحام ہیں معلانا سمجھ میں آیا جیسے نواسہ ہے نواسی ہے معلانا نواسی ہے بھئی سمجھ میں آیا اسی طرح خالہ ہے مامو ہے بغیرہ بھئی تو ان کو دے دیا جائے گا اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہو پھر کس کو دے دیں گے مولا الموالات کو کس کو جس کے ساتھ عقد موالات کیا تھا کہ بھئی اگر میں نے کوئی جنایت کی تو تم دیت ادا کروگے اور میرے مرنے کے بعد میرے مال کے تمہاں وارث ہوگے تو یہ مولا الموالات ہے اس کو دے دیا جائے گا اگر یہ بھی کوئی نہیں ہے تو پھر مقر لہو بن نصب علی الغیر کو دے دیا جائے گا بھئی ایک وہ ہے کہ اقرار آدمی اپنے لئے نصب کا کرتا ہے اپنے اوپر نصب کا اقرار کرتا ہے ایک ہے غیر پر نصب کا اقرار کرنا ایک آدمی ہے اس نے ایک مجبول و نصب لڑکے کے لئے کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو یہ اپنے اوپر نصب کو اپنے اوپر ثابت کر رہا ہے نصب یا اس کا کسی اور پر نصب ثابت کر رہا ہے اپنے اوپر نصب کو لازم کر رہا ہے کس پر لازم کر رہا ہے اپنے اوپر لیکن اگر ایک شخص ہے وہ کسی کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے یہ کیا ہے تو یہ اپنے اوپر نصب کو لازم کر رہا ہے یا اپنے باپ پر اس کا نصب لازم کر رہا ہے اپنے باپ پر تو اس نے اقرار جو کیا نصب کا اپنے اوپر کیا یا غیر پر کیا تو یہ مقرلہو ہے نصب کا اپنے اوپر یا غیر پر یہ ہے مولانا مقرلہو بن نصب علی الغیر تو یہ مقرلہو بن نصب علی الغیر اس کو دے دیا جائے گا مقرلہو وہ شخص جس نے اقرار کیا ہے نصب کا علی الغیر ایک اس پر غیر پر یعنی اپنے کسی آدمی کے بارے میں اس نے کہہ دیا تھا یہ میرا بھائی ہے اگر اس میں سے بھی کوئی نہ ہو تو موسیٰ لہو بجمع المال کو دے دیا جائے گا کس کو دے دیا جائے گا بھئی میت نے وسیعت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال زید کو دے دینا تو یہ زید ہوا موسیٰ لہو اس کے لیے کیا کی گئی ہے وسیعت تو یہ موسیٰ لہو ہوا اور کتنے مال کی وسیعت کی گئی جمع مال کی تو یہ موسیٰ لہو ہوا بجمع المال لیکن ہم شروع میں اس کو کتنے دیں گے صرف سلط دیں گے مالانا اور دو سلط کس کا حق ہے وارثوں کا حق اب ہم نے زبیل پروز کو دینا چاہا پتا چلا کوئی زبیل پروز ہی نہیں ہے ہم نے اس کو صرف ایک سلط دیا ہے زید کو دو سلط روک لیے زبیل پروز کو دینا چاہتے ہیں کوئی نہیں آصابات نصبیہ کو دیکھا کوئی نہیں آصابات ابھی ساروں کو ہم دیکھتے جلے گئے کسی کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اب اس موسیٰ لہو دسویں نوے نمبر پر اس کو وہ سارا کیا کیا جائے گا اسی کو دے دیا جائے گا اور اگر کوئی ایسا بھی نہیں ہے تو دسویں نمبر پر بیت المال یہ کس میں جمع کروا دیا جائے گا بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا اور مسلمانوں کے فلاحی کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے گا یہاں تک بہت سمجھ میں آگئی بھئے تو یہاں تک آپ دیکھ لیجئے مالانا کہ آصابات نصبیہ آصابات نصبیہ آصاب سبابی پر مقدم ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا چلا بھئے تو یہ تفصیل یاد رکھنا آگے مسائل کے اندر ان کی تفصیل آئے گی بھئی چلیے مالانا ہادہو المرام واللہو عالم بحقیقت الکلام آصابات نصبیہ